جی جنا one second welcome back after a break اس وقت ہمارے ساتھ جو یہاں مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ he is he was dean and pro vice chancellor of شاہ عبداللتیز بٹائی یونیورسٹی اور وہاں انہوں نے اپنے اٹھائی سال گزارے اس کے بعد ابھی recently he is chairman academy of letters تو آئیے انہیں welکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر مومر یوسف خوشک صاحب السلام علیکم جی والیکم سلام سر کیسے ہیں الحمدللہ thank you so much for inviting me in this program میں بہت ٹھیک ہوں اور آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں دلکل ٹھیک تھاک سر بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا اتنا قیمتی وقت نکالکل ہمارے درمیان میں آج موجود ہیں اور بڑی آج دلچسپ گفتگو ہوگی جس طرح سے آپ کی جو academy of letters جو کام کر رہی ہے جس طرح سے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو میں آپ کو congrats کرنا چاہوں گی کیونکہ 75 years کم ٹائم نہیں ہوتا اور آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی join کیا ہے صدارے کو لیکن آپ نے جس طرح سے اس کو flawlessly لے کر چلے ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے آن لائن عدبی جو ساری سر گرمیاں تھی ان کو بھی ترجی دی اور جو کوویٹ کے دور کے اندر ہر چیز بند ہو گئی تھی لوگ اپنے گھروں میں ڈر اور خوف کی وجہ سے بیٹھ گئے تھے لیکن آپ نے تب بھی عدب کو جو ہے اتنی ترجی دی اور اس کو اس طرح سے زندہ رکھا جب اس طرح کی حوصلہ افزائی اور مجموعی طور پر اس طرح کا تاثر ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ دو طرح سے ہمیں پابند کر دیتا ہے اور یہ بڑی ذہین لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ مزید بہتر طریقے سے کام کریں تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جب کوویڈ لاسٹ یئر شروع ہوا تو اس وقت یقینا خوف و حراس کی جو ہے وہ چیزیں کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری تھی ویسے تو دیکھیں قدرتی آفات کو ہم فیس کرتے چلے آئے ہیں اور انسان کے لیے کوئی نئی بات نہیں کہ وہ آفات کو فیس نہ کر سکے لیکن زلزلہ ہے یا سلاب ہیں اس طرح کی چیزیں تو سامنے آتی ہیں اور پھر اس ایک وقت کے ساتھ اچانک آ جاتی ہیں اور وہ چلی جاتی ہے لیکن یہ ایک ایسی وبا تھی جو اچانک نہیں اور یہ ایک دوسرے سے ہم درنا شروع ہو گئے تھے ایوین آپ اپنی فیملی ممبران کے لیے کبھی کبھی باہر آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ خطرے کا باعث ہیں کہ آپ باہر جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو کرونا کو لینا آئے تو اس سیچویشن میں ظاہر ہے کہ سارے ادارے تقریباً جو ہے وہ ان میں کام کرنے والی شخصیات جو ہے وہ محتاط ہو گئی تھی تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے کچھ اشارے بھی آتے ہیں اور اس وقت میں نے یہ بہتر سمجھا کیونکہ ریسنٹلی آئی جوائنڈ ایٹ ٹائم دے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ایک بڑی ریسپونسویلیٹی آپ کے سر پر ستا ہے اور وہاں سے میں یونیورسٹی چھوڑ کر آیا تھا اور یہاں پر آکے میں نے اس کو جوائنڈ کیا اور اقدم سے یہ ہوا کہ آپ کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی ہاں بند ہو جاتے ہیں تو ایسے میں پھر خیال آیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ سہارا لیں آئی ٹی کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا علمی عدبی حلقہ اتنا جلدی اس آئی ٹی کے قریب نہ آتا اگر یہ کووڈ نہ ہوتا کیونکہ اقدم سے ہم تمام پروگرامز جس طرح ہم نے آن لائن کرنا شروع کر دیئے اس میں اتنا پازیٹیو ریسپونس ہمیں سینئر عدیبوں کی طرف سے اور ہمارے نوجوانوں کی طرف سے جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا کہ یوں محسوس ہوا کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی ہم اپنی عدبی ایکٹیوٹیز کو جاری رکھ سکتے ہیں اور پھر جو مختلف پروگرامز ہم نے شروع کیے جو نظمیں جو شائریں اس تمانے میں لوگوں نے ہمیں بھیجنا شروع کیے یا جو آن لائن ہم نے مناکد کی انہوں نے ڈاکٹرز کو انہوں نے سوشل ورکرز کو جو اس وقت کرونا کے لیے کام کر رہے تھے اس کے خلاف کام کر رہے تھے ان کو بھی حوصلہ مل رہا تھا ان نظموں سے ان جو ہے وہ شائری کے مختلف تو میرا یہ خیال ہے کہ اوورال اس طرح کی سیچویشن میں اکیڈمی کا جو رول ہونا چاہیے تھا کم از کم ہم نے کوشش کی کہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں نیسر آپ نے باقی کو بھی نبھایا ہے اس کو اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسے شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے عدب کو اتنا فروغ دیا کہ اس طرح کی سیچویشن میں بھی لوگوں نے اس کا دامن نہیں چھوڑا اور ہم نے اس کو جتنا اس کو سمجھ سکتے تھے آگے بڑھاوا دیا بہت شکریہ آپ کا بلکہ خوش پختی بھی ایک حساب سے کہنے چاہیے کہ فاصلے سکڑ گئے نا صحیح کہہ رہے ہیں بالکل یعنی وہ بندہ جو کہ گلگت میں بیٹھا ہے وہ بندہ جو کہ اپنا بلوچستان کے زوب میں بیٹھا ہوا ہے دلکو جی دوسرے سے ریکنیکٹ کرنے کا موقع ہے پوری دنیا میں جو ہماری لٹری کمیونٹی تھی ان سے مراسم ہمارے تیزی سے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے اور یوں لگنے لگا کہ جیسے ہم واقعی وہ جو گلوبل ویلیج کانسیپٹ جو تھا اس کو پریکٹیکلی اس سیزن میں ہم نے جو ہے وہ محسوس کیا دلکو صحیح ہے تو اسے یقینا انٹر ایکشن انٹر نیشنل ایکس پوئر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر ہماری کئی نیو ونڈوز اوپن ہوئی لٹریچر کی سائیڈ پہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا نے ہمیں کم از کم دس سال آگے دھکا دے دیا چلے کچھ تو بہتری کی طرف جو ہے وہ کرونا کوئی ایک پوائنٹ ایسا تھا نا کہ ویسے تو کرونا ایک ایسی وبا ہے جس سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرنا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس نے ہمارے جو چھوپے وی ٹیلنٹس تھے جو ہمارے ڈر اور خوف تھے ان کو الگ کر کے ایک ہماری نئی شخصیت سامنے لے کر آئے لیکن جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے سیونٹی فائی ویئرز گزرنے کی اور حکومت نے بھی اس دفعہ کچھ نئے اقدامات کی ہیں ہماری اس سیلیبریشنز کے حوالے سے تو آپ کا جو ادارہ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ سنس تھرٹینٹ آگست ابھی جو لاسٹ گزری ہے اس کے بعد سے آپ پورا سال اگلے چودہ اگستت آپ لوگ اس کو ہر انداز میں سیلیبریٹ کریں گے مختلف ایونٹس کے ذریعے کچھ آپ کی فیوچر پلاننگ اس حوالے سے ہے تو کیا ہے اس کے موٹیو اس کا پیچھے کیا ہے ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا بہت شکریہ آپ نے بجا فرمایا کیونکہ اس سال گورنمنٹ کی بھی یہ پالیسی تھی اور لاسٹ ہیئر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب جوائن کیا تو ہم نے ہفتہ جشن آزادی منایا تھا ویسے تو ایک دن جشن آزادی مجموعی طور پر میں سکولز میں کالجز میں مختلف سوشل سرکلز میں سیلیبریٹ کرتے آئے تھے لیکن لاسٹ ہیئر ہم نے جو ہے وہ ہفتہ جشن آزادی سیلیبریٹ کیا بہت پازیٹیو ریسپانس لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور اب تو گولڈن جبلی آگئی گولڈن جبلی جسے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ سیونٹی فائی ویرز ہو گئے تو اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی تھا پرائی منسٹر کی طرف سے بھی یہ ہدایت تھی اور ہمارے منسٹر صاحب شفقت محمود صاحب تو ہیریٹیج جیوین کے توسط سے یہ چیزیں تھیں کہ ہم اپنے پروگرامز چاک آؤٹ کریں کہ ہم کس طرح جو ہے اس ڈائمنڈ جبلی کو سیلیبریٹ کریں گے تو اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے پورا ایک کیلنڈر بنا دیا کہ آپ اور ہم تو کمنگ جب سیونٹی فائی ویرز پورے ہو چکے ہوں گے یعنی پاکستان کے ڈیڑھ سو سال جب ہو چکے ہوں گے اس وقت نہ آپ ہوں گی نہ میں ہوں گا اور نہ یہ پوری جنریشن ان میں سے کچھ لوگ ضرور موجود ہوں گے جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں یا دس پندرہ بیس سال یا ٹینیجر ہیں تو مجھے یہ تھا کہ ہم کیوں نہ اپنی نیشن کو ٹریبیوٹ پیش کریں کہ لیٹرلی پلیٹ فارم سے کس طرح ہمارے عدبی سرکل نے اس پاکستان کے وجود میں لانے اور اس کے بعد اس کو برقرار رکھنے اور اس کی ترقی میں وہ کس طرح کردار ادا کر رہے تو ہم نے پھر پورے سال کے لیے ہم نے یہ پلان کیا کہ پچھترمہ سال ہمارا شروع ہو رہا ہے چودہ آگست دوہزار اکیس سے اور یہ جا کے ختم ہوگا چودہ آگست دوہزار بائیس میں تو چودہ آگست دوہزار بائیس کو ہماری ڈائیمنٹ جوبلی سیلیبریٹ ہو رہی ہوگی تو وہ دن تو ایسا ہوگا کہ پورا پاکستان جھوم رہا ہوگا اس وقت نہ اس میں کوئی شبہ نہیں تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ پورا سال جو ہے تو ہم نے ہماری پاکستان اکیڈمی آف لیٹس کی ٹیم نے مل کر اپنے اوورال جو ہے وہ پروگرام کو چاک آؤٹ کیا اور اس میں ہم نے پچھترمہ سال پچھتر پروگرام اور سیونٹی فائی پروگرامز ہم نے ترتیب دیئے ہیں جس میں مختلف جو ہے وہ سیمینارز ہیں جس میں مختلف جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ آئیں گی مختلف فیسٹیولز ہوں گے مختلف جو ہے وہ ہماری کانفرنسز جو ہے وہ ہوں گی تو ایک پورا جو ہے وہ کلرفل ایئر کے طور پر ہم نے چاک آؤٹ کر دیا اور اس کے تقریبا ساتھ پروگرام تو ہو بھی چکے ہیں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجابی عدب میں پاکستانیت کا اظہار اور پنجابی ملی مشاعرہ ہوا اس سے پہلے مختلف پروگرام جو ہے اور اس دفعہ پھر ہم نے اس میں یہ بھی کیا کہ عدیبوں شاعروں کو انوالو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا دائرہ بڑھا دیا کہ ہم اس دفعہ عدبی تنظیموں کو آن بورڈ لے رہے ہیں یعنی اگر کوئی بلوچستان میں خیبر پختوں خواہ میں گلگت بلتستان میں یا جو ہے آزاد کشمیر میں جو عدبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو ان تنظیموں کو ان کو لے کر آ رہے ہیں ان کے تعاون سے ہم پروگرام جو ہے ان کے کالوبرویشن سے جو ہے پروگرام آرنا ہے تاکہ ایک 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 موٹیویشن اوورال سوسائیٹی میں جو ہے وہ پیدا اور بھرپور ریسپانس آ رہے ہیں یعنی آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم یعنی کمنگ تھری منٹس کے ہمارے پورے پروگرام چاک آؤٹ ہو چکے ہیں اس میں کون بولے گا کب بولے گا اور اس نے کس موضوع پر بول رہا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھر ہماری کوشش اس دفعہ یہ ہے کہ پاکستان میں بائیس کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ عدیبوں کا ایک وسیع حلقہ موجود ہے تو ہم نے یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہمارے ایونٹ میں شاعر عدیب محقق جب آ جائے تو ہم کوشش کریں کہ دوسری دفعہ وہ سرپرست کے طور پر ضرور ہو لیکن مقرر کے طور پر اظہار خیال کرنے والوں کے طور پر محقق کے طور پر دوسروں کو باری ملنی چاہیے مطلب ہر کسی کو موقع مل سکے سب کا پاکستان ہے اور سب کا ملک ہے ہر کوئی اس سے اپنی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو پلیٹ فارم ہویا کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہماری اس پروگرامز میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شمولیت جو ہے دیں بلکہ ان کے انپوٹ کو بھی لے رہے ہیں ان کے ویجن کو بھی جو ہے شامل کر رہے ہیں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اسی سے بہتر سے بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور یونیک پروگرام تب ہی تو ہو سکیں گے اچھا اور ایک اور چیز میں اپنے طور سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اس ان سیلیبریشنز میں جو پورے سال ہم سیلیبریشنز کریں گے بچوں کے حوالے سے کیا کچھ ہوگا آپ کو خوشی ہوگی کہ نیا سال یعنی دو ہزار بائیس جیسے ہی شروع ہوگا تو فسٹ جنوری ہوگی اور فسٹ جنوری کو ہم نے بچوں سے ریلیٹیڈ کانفرنس رکھی ہوئی ہے جو کہ تین دن کا سیشن ہوگا اور وہ بچوں کے عدب سے وابستہ ہے اور اس میں دنیا بھر سے اسکالرز کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں اور سو سے زیادہ گفتگو کرنے والوں کے ایبسٹریکٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس میں یعنی ہمارے تمام کانٹیننٹس یورپ ہو ایشیا ہو افریقہ ہو امریکہ ہو جتنے بھی ممالک ہیں جہاں جہاں پر بچوں کے عدب پر کام ہو رہا ہے ویسے تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے لیکن جہاں تک ہماری رسائی ہے تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں کہ وہ بچوں کی ذہنی گرومنگ کے لیے عدب اور عدیب وہاں پہ کس طرح کام کرتا ہے تو میرے خال سے آڈینس میں بچے بھی ہونے چاہیے یقین ہوں گے بچے ہوں گے خواتین ہوں گی ان کے الگ سیشنز ہم نے رکھا ہے خواتین کا تو الگ سیشن اس کانفرنس میں ہم نے رکھا ہے اور بلکہ اس میں تو ایک پورا سیشن بھرپور طریقے سے بچوں کے ماہوں کے حوالے سے والدین کے حوالے سے بلکہ انشاءاللہ دعا کریں کہ کوویڈ ہمیں اسپیس میں ادر وائز آن لائن چیزیں تو ہم کر رہے ہیں اور دوست ہمارے ساتھ ہیں پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب ایکٹیوٹیز جو ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح ویکسینیشن ہو گئی ہیں تو دس is the last and final wave جو ہے نا اللہ کرے اسے ہی ہو تو یقین ہم سب تھک چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور خاص طور پر ہماری جنریشن جو ہے نا جس نے کبھی آن لائن کے سیشنز کو اس طرح نہیں اس میں انگیج رکھا تھا خود کو تو ہمارے لیے تو یہی ہے کہ بالمشافہ ملاقاتیں ہوں لوگوں سے جو ہے وہ براہ راست آپ ان کو لائی بیٹھ کے سنیں لیکن آن لائن بھی ایک سہارا تو ہے اپنی جگہ پہ اور میرا خیال ہے کہ اس میں بجٹ ضرور بچ رہا ہے کرچہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور آپ بہت بڑے ایوینٹ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ جو ایک گیترنگ کا اور ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس مل کر اور پچاس چیزوں کو ڈسکس کرنے کا جو مزہ ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں اور ہماری جنریشن تو یعنی اسی کے لیے ہی پریشان ہے کہ وہ ہونا چاہیے تسکین اسی میں ہی ہے تو امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں سننے والوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ بھی دعا کریں کہ ہم اب جس طرح سے میرے خواہد سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس چیز کے لیے دعا گونا ہو کہ جلد سے جلد اس وقت سے ہماری جان چھوٹے اور ہم لوگ جو ہمارا ایک ریگلر روٹین اس میں واپس آئے ہر لحاظ سے اچھا جہاں ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے پاکست ازادی کی 14 آگسٹ کے حوالے سے جو بھی کی ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے یہ اور کس طرح کی سرگرمیوں میں ملاوث ہے اور کیا ان کے فیوجر پلانز ہیں تو وہ کیا ہوں گے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح مختلف ممالک میں سفارت خانے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اسی طرح اس ادارے کا بھی مجموعی طور پر پورے دنیا میں جو ہے نا وہ ہمارے سفیر جو ہے وہ عدیب کے روپ میں موجود ہیں ایک تو وہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد جو غیر ممالک میں موجود ہے ہم ان کو بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہر ملک میں اس کی زبان کے عدب کو لکھنے والے موجود ہیں اور ہر ملک میں عدیبوں کی ایک پہچان عدیبوں سے پیار کرنا جو ہے وہ سرکاری سطح پر یا جو ہے وہ سماجی سطح پر یہ ایک دنیا میں ٹرینڈ موجود ہے تو ہم یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان انٹرنیشنل ایکسپوئر جو ہے نا اپنے نوجوانوں کو دیں وہ دو طریقوں سے ہم کام کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم پچاس سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں ان کی تحریروں کے ہم ٹرانسلیشنز کروا رہے ہیں مختلف زبانوں میں خاص طور پر انگریزی میں ہم کروا رہے ہیں تاکہ بیرون ممالک کا جو عدیب ہے وہ ہمارے انڈر ففٹی ایئرز کے عدیب سے ان کی تحریروں کے ذریعے واقف ہو کیونکہ اب ظاہر ہے کہ باہر جانا ڈیلیگیشنز کو لے کر یا وہاں سے لوگوں کو بلانا نہیں ہو سکرا تو دس اس اونلی دو وے دوسرا یہ ہے کہ جو مختلف پاکستان اکیڈمی آف لیٹس کے مختلف ممالک میں کاؤنٹر پارٹ ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے ایم او یوز زیادہ سے زیادہ ہوں اور وہ صرف کاغذی حد تک نہ ہوں بلکہ پریکٹیکلی طور پر دیکھیں جیسے ابھی نیپال کی آواز کے عنوان سے پاکستان اکیڈمی آف لیٹس نے کتاب جو ہے وہ شائع کی آتما توف کی تحریروں کی کتاب ہم نے شائع کی اسی طرح مصر کی کہانیوں کے ہم تراجم کر رہے ہیں اس وقت کانیڈا کا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ابھی فائنل سٹیج میں پابلشنگ یس میں کناڈا کی کہانیوں کو کینیڈن لٹریچر کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا اسی طرح ناروی کا عدب جو ہے وہ فن لینڈ سے فینیش عدب جو ہے وہ ترانسلیشن کے مراحل میں آ رہا ہے تو اسی طرح دنیا بھر کی مختلف زبانوں کو ہم فوکس کرتے پائپ لائن میں جو ہے ویری سون وہ بھی اناغرل کی اسٹیج میں جو ہے وہ آ جائے گا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اسی طرح بیرون ممالک کا جو لٹریچر ہے وہ ہم پاکستانی کمیونٹی کو پڑھائیں اور پاکستانی لٹریچر لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹرانسلیشنز جو ہے وہ بیرون ممالک کرائیں اور پھر پاکستانی زبانیں آپ دیکھیں بہتر سے کے قریب زبانیں ہمارے پاکستان میں بولی جاتی ہیں اب ظاہر ہے کہ جو زبان بولی جاتی ہے اس میں گیت بھی گائے جاتے ہیں اس میں مال اوریاں بھی دیتی ہے اس میں جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں بڑوں کے لیے بھی جو ہے اس میں فوک لٹریچر موجود ہے ہم اس کی پیزرویشن کے لیے ہم ان کی سیونگ کے لیے مطلب کس طریقے سے ان کو محفوظ کیا جائے اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں اچھا ان لٹریچر کو مثلا گاوری زبان ہے کتنی لوگ ہیں ہمارے جو گاوری زبان کو جانتے ہیں یا اس کا لٹریچر پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے ان گاوری زبان کے اسکالر کو اپنے ہاتھ لیا ان کو روکیس کی ان کو ایک پروجیکٹ دیا اور گاوری زبان کی کہانیاں جو ہے وہ ہم ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں لے رہے ہیں تاکہ پورا پاکستان اس کو سمجھ سکے اور اس میں موجود جو خزانہ ہے جو فوق وزڈم ہے کیونکہ ہر لٹریچر کے اندر ان کے تجربات مشاہدات اس سوسائٹی کے صدیوں کی جو ہے وہ چیزیں تاریخ ہیں ان کے اندر موجود ہیں جو ایک تسلسل کے ساتھ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح پاکستان کی مختلف زبانوں کا خوار ہے بلتی ہے یا ایسی زبانیں جو اب ڈائنگ لینگویج کے طور پر جا رہی ہیں یا ڈینجر زون میں جو یعنی اپنے اندرونے خانہ جو ہمارا لٹریچر ہے ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہو اسی طرح بیرونے ملک جو عدب لکھا جا رہے ہیں آپ کو سنا چاہیے یعنی عدب اور عدیب پاکستان اکیڈمی آف لیٹس کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ دنیا بھر میں جو وزڈم موجود ہے اور وہ عدبی پلیٹ فارم سے سوسائٹی کو ٹریبیوٹ دے رہا ہے یا سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ وافر مقدار میں حصہ پاکستان اور پاکستانی زبانوں کے عدب میں آنا چاہیے اور یہاں کا جو پیغام ہے وہ دیگر زبانوں اور دیگر ممالک کے عدب تک پہنچنا چاہیے اور اسی میں تھوڑی سی میں ایک اور چیز آئیت کرنا چاہوں گی جیسے اب آپ نے اندرونے جتنے بھی ہمارے مختلف صوبوں کے حوالے سے اور لینگویجز کے بارے میں بتایا ایک سوال میرے ذہن میں ہے لیکن میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گے اور اس کے بعد میں یہ سوال آپ سے کروں گی تو ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا بڑی دلچسپ گفتگو چل رہے ہیں ہمارے اس اکیڈمی آف لیٹرز کی جتنی بھی کانٹریبیوشن کے حوالے سے اور پھر اگین جو ڈائمن جبلی ہے جو سیونٹی فیفت اینیورسٹی ہم سلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی جتنا کچھ کام کیا گیا ہے اور وہ اب ہمارے سامنے نظر بھی آرہا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کچھ اور مزیدار سوال ہے وہ کروں گی لیکن اس بریک کے بعد جی جناب ون سکر ویلکم بیک آفتر بریک اور یہاں پر ہمارے ساتھ یوسف خوشک صاحب موجود ہیں ان سے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ہماری اس کانٹریبیوشن کے حوالے سے جو ڈائمن جبلی سیونٹی فیفت اینیورسٹی جو ہم اپنے پاکستان کی سلیبریٹ کر رہے ہیں سر ایک سوال میرے ذہن میں تھا جو بریک سے پہلے میرے آیا تھا اور بریک ایک دم سے بیچ میں آگی جہاں ہم اندرونے اور بیرونے ملکوں کے ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کے جو کانٹریبیوشن کنیکشن تو جو گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے جو عدب ہے جو ایک دم سے آپ سامنے دیکھ سکتے کہ اُبھر رہا ہے اس کے لیے یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا بہت اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ گلگت بلتستان اور کشمیر ہمارے لیے نہائیت ہی جو ہے وہ اہم ہر حوالے سے اور ان کا جو عدبی سرمایہ ہے وہ تو اتنا شاندار ہے کہ اس پر ہمیں بہت پہلے کام کرنا چاہیے تھا ہوتا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ فوکس کر کے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس ڈائمنڈ جوبلی میں تو ہم اس کو باقاعدہ اپنے ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں آپ اگر ہمارے پروگراموں کی فیرس دیکھیں گی تو اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو باقاعدہ کشمیری زبانوں کو فوکس کیا جا رہا ہے لیکن ایک جو خوشی کی چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اپنے دفتر اسی سال کھول رہی ہے اور ان پر جو ہے وہ تقریباً ہمارا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ویری سون ان کا آہ اناؤگرل ہوگا اور اس پہ باقاعدہ پھر وہیں پر بیٹھ کر پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے وہ مزفر آباد میں اور اس کردو میں اور گلگت میں جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ عدبی پروگرامز جو ہے وہ آگے آہ چلائے گی اور وہاں پر جو زبانے ہیں ان کے عدب پر اللیڈی ہم نے ٹرانسلیشنز کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور آہ پچھلے دنوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے گلگت بلتستان سے لیٹڈ ایک کانفرنس بھی یہاں پر جو ہے وہ اک آدمی عدب پاکستان کے اس آہ دفتر میں کی جو پہلی دفعہ تھی کہ ہم گلگت بلتستان کے اس میں لیا ہے اور آہ ہماری جو آہ ناتیہ حمدیہ مشاعرے ہوئے رمضان میں اس میں بھی گلگت بلتستان کی زبانوں کو جو ہے انہی زبانوں میں انہی کے تلفز میں انہی کے آہ اپنا جو ہے وہ اپنا جو لہجہ ہے اس میں جو ہے اپنے ان کو زبان اپنے اقلام جو ہے وہ پیش کرنے کی دعوت دی اور اس کے بعد ترجمہ بھی تھا تاکہ سب لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکیں دلکل ضروری ہے لیکن یہ ہمارا اساسہ تو ہے نا یہ ہمارا ہی اساسہ ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو آہ نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر آگے لے آنا یہ ہماری پاکستان اکیجمی آف لیٹرز کی ذمہ داری بنتی ہے تو لہٰذا ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو بھرپور کردار ہے وہاں پر مقامی دفتر جب بن جائیں گے تو اور آسان ہو جائے گا اور وہاں سے جو ہے ان لوگوں کو یا ان عدیبوں کو جو ہے وہ زیادہ مواقع مویسر آئیں گے کہ وہ اس دفتر تک پہنچ سکیں گے روزانہ کی نشستیں وہاں پر ہو سکیں گے تو وہ ادبی ایکٹیوٹیز جو ہے ان کو پاکستان اکیجمی آف لیٹرز جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم باقاعدہ مہیا کرنے کے لیے جو تیاری کر چکی ہے اور انشاءاللہ ویری سون جو ہے ہم اپنا اس کردو میں تو دفتر کھول نہیں جا رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ مظفر آباد میں بھی بہت جلد جو ہے خوشکبری دیں گے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی ایناؤگرل کے لیے کیا بات ہے یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے کہ اس طرح سے ایک سے ایک بڑھ کر نیوز ہمیں مل رہی ہے آج اس حوالے سے اور بڑی خوشیاں بانٹنی چاہیے اور خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور کیا بات ہے پورے سال ہمیں خوشیاں ملتی رہیں گی اسی طریقے سے انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا یہ سلسلہ اور مجھے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب عدب کو فروغ ملتا ہے اور چاہے وہ ہمارے بڑے بزرگ ہوں یا نوجوہ نسل ہو وہ سارے اسی طرف راغب ہو رہے ہیں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں متعلق کرنے کا شوق ہے شاعروں کے حوالے سے جب وہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ محفل بڑی اچھی لگتی ہے تو it's a very good opportunity کہ جتنے بھی لوگ اب اس field میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے innovative ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ادارہ ہے ان کی بڑی help کر سکتا ہے اس حوالے سے یقیناً بلکہ آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کر کے 9 سپٹمبر کو جی ایک ہمارا سیمینار جو ہے وہ ہو رہا ہے جس میں مختلف ممالک اور پاکستان کے درمیان جو عدبی روابط ہے نا جی وہ پچھتر سال کی ہسٹری جو ہے نا ہر ملک کا اسکالر آ کر ہمیں بتائے گا نا اچھا اگر چائنہ سے کوئی دوست آئے گا تو وہ چائنیز لٹریچر کا آدمی ہوگا اور وہ ہمیں بتائے گا کہ چائنہ اور پاکستان کے عدبی روابط کس طرح رہی ہے نا جرمنی سے جب کوئی اسکالر تو اسی طرح 18 ملکی جو ہے وہ اس وقت ہمارے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس دو گھنٹے سے زیادہ اگر نشست ہو تو لوگ جو ہے وہ تھک جاتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فیزز میں چلائیں تو پہلا فیز جو ہمارا ہے اس میں 18 ممالک کے اسکالرز آ کر ہمیں یہ بتائیں گے کہ پاکستان اور ان کے ملک کے درمیان عدبی روابط جو ہے پچھتر سالوں میں کس طرح رہے ہیں اور مزید ان کو کیسے بہتر کیا جائے ایک اور اچھی بات یہ یہ ایک مطلب ہیلڈی ایونٹ ہوگا جو کہ میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کے لیے نوجوان عدیبوں کے لیے نوجوان محققین کے لیے نوجوان ناکدین کے لیے جو ہے نیو ونڈوز اوپن کرے گا کیونکہ وہ ان کو براہ رات سن سکیں گے اور جس میں آہ مور دن نائنٹی پرسنٹ ایسے نیٹیو لوگ ہوں گے مثلا جرمنی سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو ہوگا جرمن لیکن بات اردو میں کرے گا کیا بات ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے ہماری اس سیشن میں اور یہ فیس بک پہ بھی لائیو ہم اس کو جو ہے وہ آہ سوشل میڈیا اور لوگ انٹرسٹ بھی شو کریں گے اپنا کیونکہ ہم ان کو لینگویج سمجھا رہی ہوگی بلکل اور وہ سنیں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ کس طرح ان ممالک کے درمیان اور ہمارے عدب کے درمیان روابط رہے ہیں اور کب کب رہے ہیں اور مزید کیسے بہتر کیے جا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کو اچھا تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ گوڈ بگننگ ہو گی ٹوارڈز کمنگ سیونٹی فائی ویئر سنبیہ اس کے یوں کاؤ گا ہوں گا انشاءاللہ گولڈن ڈائمنڈ جبلی بسکلی اچھا سر اسی کے ساتھ تھوڑا سا میں ایک اور پہلو کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ اگر آج کے دن کے حوالے سے بات کرے تو احمد فراز صاحب کی آج تیری بھی برسی ہے اور اگر دیکھا جائے تو آہ وہ پائنئر رہ چکے ہیں اکیڈمی آف لیٹرز کے بڑا ایک عرصہ دراز منسلک رہے ہیں اس ادارے سے اور انہوں نے بہت کچھ کیا اس ادارے کے لیے سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آج ان کو ظاہر خراج تحسین بھی ہم پیش کریں گے اس گفتگو کے ذریعے ان کی شخصیت کے بارے میں اگر کچھ آپ بتانا چاہیں کبھی آپ کی آہ ان سے پرسنل ملاقات ہوئی آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں ان کی شخصیت کیسی تھی ذرا زبانے میں بھی بتائیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کتنا اچھا کہا کہ اکیڈمی میں جو ہے وہ آہ احمد فراز کا جو کردار ہے جی یقینا ہم نہیں بھول سکتے ان تمام سرپرستوں کو جنہوں نے اکیڈمی میں بیٹھ کر جو ہے بطا اور چیئرمن اپنی ذمہ داریاں نبھائیں لیکن جس طرح بندہ پہلا پیار نہیں بھول سکتا نا اسی طرح جو ہے وہ پائیونئر کبھی بھی ہم اگزاٹلی جس سے فانڈیشن رکھے جس کی وجہ سے اس طرح ہی کوئی چیز سامنے آئے احمد فراز کا جو کردار ہے خاص طور پر پاکستان اکیڈمی آف لیٹر کے حوالے سے نا تو وہ پہلے سربراہ تھے پاکستان اکیڈمی آف لیٹر کے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو یا یوں کہنا چاہیے کہ اس گھوصلے کو بنانے کی جو ابتدائی کوششیں تھیں اور اس میں کامیابی ان کو ہوئی تو احمد فراز کو کون بھول سکتا ہے جب پاکستان اکیڈمی آف لیٹر کا ذکر آئے بطور شاعر جیسے آپ نے کہہ رہی ہیں کہ وہ تو ان کا ایک قدرت کی طرف سے دی ہوئی ان کو ایک تحفہ تھا وہ پاکستان کے لیے بھی تحفہ تھا نا بلکل کوئی بہترین قسم کا شاعر اگر آپ کی زبان میں آپ کے ملک کی زبان میں بولتا ہے تو وہ ملک کا اساسہ ہوتا ہے تو احمد فراز کی شاعری ہمارا اساسہ ہے اس میں کوئی شبانی آپ نے پوچھا کہ میرے ان کے ساتھ مراسم مجھے یہ شرف حاصل لہا کہ ایک تو آحمد فراز صاحب کے ساتھ ہم ترکی میں ایک سیمینار میں استمبول یونیورسٹری کی طرف سے تھا اور وہاں ہم چار دن کٹھے جو ہے وہ ہم نے گزارے اور وہ میرے لیے خوشبختی کہنی چاہیے کہ ان چار دنوں میں فراز صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو جگہ جگہ پر ان کے مداج جب آتے تھے ملنے کے لیے ان کو سننا کافی چیزیں ایسی تھیں جو کہ ان سے سیکھنے سمجھنے کا موقع مجسر آیا ہمیں اور اس کے علاوہ مجھے ان کی میزبانی کا بھی ایک دفعہ شرف حاصل رہا میں جب شاہد لطیف یونیورسٹری کا آپ ذکر کر رہی تھی تو اس یونیورسٹری میں میں بطور لیکچرر اپوائنٹ ہوا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب میں ہیڈ آف تی اپارٹمنٹ تھا چیئرمنٹ تھا شعبہ اردو کا تو اس زمانے میں فراز صاحب جو ہے وہ خیرپور تشریف لائے تھے اور مجھے یاد ہے وہ دن کے میں نے جب شام کے ٹائم وہ تشریف لائے تو میں نے کہا کہ سر کل آپ نے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے مخاطب ہونا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ آپ کو سنیں اور یعنی خیرپور میں مجھے کسی کو دعوت نہیں دینی پڑی یہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جسٹ آناؤنس ہوا کہ وہ آ رہے ہیں آمد فراز صاحب جو ہے وہ تشریف لائے اور ہم نے اپنے شعبے میں یہ چیز ڈسکس کی اور دوسرے دن جو ہے وہ خیرپور کے آس پاس کے لوگ اس طرح آمد فراز صاحب سے ملنے کے لیے بیتار تھے وہاں عدبی تنظیموں کے جو ایکٹیو لوگ تھے یعنی وہ قاضی حال علم آیا ہے قاضی حال ہمارا تقریباً ڈائی سو لوگوں کی کیپیسٹی تھا تو بعض دفعہ ہمیں ایونٹس میں اس کو بھرنے کے لیے جو ہے اسٹوڈنٹس کو نکالنا پڑتا تھا کہ آپ چلیں وہاں چل کے بیٹھے اور ہم وہاں پہنچے تو شعبے اردو کے طالب علموں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی حال پہلے سے فل تھا او مائی گاڈ تو تقریب لوگ ان سے محبت کرتے تھے بارال پھر وہ بچوں نے جو ہے وہ فرشی نشست کر لی اس میں اور جب احمد فراز صاحب تشریف لائے پورا حال کھڑا ہو گیا وہ کیا بات ہے وہ منظر جو ہے وہ بڑا دلکش منظر تھا اچھا اس کے بعد جب انہیں گفتگو کے لیے کہا گیا وہ آئے تو اس کے بعد تھا کہ سر آپ کچھ سنائے بھی تو انہوں نے ایک آدھی غزل جو ہے وہ وہاں پہ جب پیش کی تو اس کے بعد وہ انہوں نے شکریہ کہہ کے آکے جو ہے وہ مطلب اپنی نشست پہ بیٹھ کے اب بچوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے لائپنگ کرنا شروع کر دی ونس مور ونس مور اچھا انہوں نے ان بچوں کا دل رکھنے کے لیے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ مسلسل احمد فراز صاحب بچوں کو شہر سناتے رہے اور خونداد دیتے رہے اسٹوڈنٹس جو ہے لوگ یعنی اس کے بعد حالانکہ ان کا ان کی کہیں اور انگیجمنٹ تھی لیکن وہ ان کا دل نہیں کیا ہوگا اپنی جگہ پہ اسٹوڈنٹ اور خاص طور پر ان کے مدہ ان کو چھوڑے نا ہمیں تقریباً دو بجے جو ہے لنچ تھا ان کا وہاں کمیشنر راؤس سکھر میں وہاں پہنچنا تھا ہمیں پہنچتے پہنچتے ساڑھے تین بچ جائے کیونکہ وہ اسٹیج سے اترنے کے بعد آٹو گراف بچیوں کا جو ہے وہ قریب آج آنا جو ظاہر ہے کہ فراز صاحب سے جس انداز سے لوگ محبت کرتے تھے ابھی میں ان کی طربت سے ہو کر آ رہا ہوں کہ فاتحہ وہاں پر جو ہے وہ انہیں علمی عدبی حلقہ جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا یہ ہم پر فرض بھی ہے کیونکہ بنگ چیئرمن اکایڈمی اور وہ اکایڈمی کے پائنئر تھے لیکن ایز ای شاعر بھی جو ہے وہ کمال شاعر تھے اور اس پروگرام ختم ہونے کے بعد پھر دعائیہ نشست ہے پاکستان اکایڈمی آف لیٹرس میں وہاں پر ہمارا عدبی حلقہ جو ہے وہ کٹھا ہوگا اور ان کے ہمارے عدبی تنظیم ہے زاویہ اس کے دوست بھی وہاں پر موجود ہوں گے لیکن یہ دعوت عام ہے وہاں پر کچھ لوگ موجود ہوں گے جو ازار خیال بھی کریں گے اور ظاہر ہے کہ اب دعا کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں کہ اتنے بڑے شاعر جن کا کلام جو ہے وہ بے شک آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کا کلام جو ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان ہماری اصلاح کے لیے ہماری ذہنوں کو جو ہے ان کی نئی کھڑکیوں کو کھولنے کے لیے ان کے تجربات اور مشاہدات جو اس شاعری میں موجود ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً یہ پاکستان کی حوالے سے پاکستانی عدب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے جو معروف شورہ ہیں اس میں احمد فراز اور خاص طور پر اکیڈمی کے حوالے سے کبھی بھی ان کو بھلایا نہیں جا سکتا جب تک اردو زبان اور اردو عدب موجود ہے اور وہ بے شک کتنا ہی آگے چلا جائے لیکن جس طرح ہم غالب کو جس طرح ہم میر کو جس طرح ہم جو ہے وہ فیض کو نہیں بھول سکتے اسی طرح پھر فراز اور اس کے حمامرین کا جب ذکر آئے گا تو احمد فراز کا بھی ضرور ذکر آئے گا اچھا یہ ادارہ احمد فراز صاحب کے حوالے سے بھی کوئی اور کام کر رہا ہے بلکل احمد فراز صاحب پہ ویسے تو ہمارے ہاں پاکستانی عدب کے میمار کے حوالے سے ایک سیریز ہے اس میں ایک کتاب جو ہے وہ ان پہ شائع ہوئی ہے لیکن آپ ڈسکلوز کروا رہی ہیں تو اب میں اس کو کیا ہی دیتا ہوں ہمارا ہال آف فیم پاکستان اکیڈمی آف لیٹر کا جو ہال آف فیم ہے وہ اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور ویری سون میرا خیال ہے کہ اس کا افتتاح ہو جائے گا اور یہ خواب جو ہمارے منسٹر صاحب نے شفقت پیون صاحب نے کا آئیڈیا تھا اور اس کو ہم نے جو ہے امپلیمنٹ کیا ہے تو اس میں اس دفعہ جو ہم نے ہال آف فیم بنا لیا ہے اس میں پاکستان کے نامور عدیب جو ہے وہ شامل ہیں تو اس میں آمند فراز صاحب کی شخصیت بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹریز بھی ہم ان عدیبوں کی جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ جب آپ ہال آف فیم کو وزٹ کرنے کے لیے اکیڈمی میں جو بھی بندہ آئے تو کم از کم ہمارے عدیبوں کے متعلق جو ہے وہ بزاتے خود اکیڈمی اس سے باتیں کرے تو وہ تیار ہو چکا ہے ڈجیٹل کیاسک کے ذریعے جو ہے ان عدیبوں کی آہ لائف ان عدیبوں کا کلام ان عدیبوں کی کتب جو ہے وہ اس میں سما دی گئی ہیں اس میں آمند فراز صاحب کو آہ بھی ظاہر ہے کہ ایک آم وقام حاصل ہے اور وہ اور اکیڈمی کے پائنئر بھی ہیں تو اس کے علاوہ بھی بطور شائر یعنی وہ وہاں پر پلیس ان کی اکیڈمی کے پائنر کی حیثیت سے نہیں ہے ایک عظیم شائر کی حیثیت سے ہے ایک ایک مفقر کی حیثیت سے ہے تو یقینا اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں آہ مختلف کراچی یونیورسٹری نے حامد وراز صاحب کو ان کی اس فکر کی وجہ سے اعزازی ڈگری دی پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری انہوں نے جو ہے وہ دی تو وقت جو ہے نا وہ انصاف کرتا ہے آپ کے آہ عمل کے ساتھ آپ کی محنت کے ساتھ بعض دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی داد لینے والا آدمی جو ہے وہ شاید تا حیات زندہ رہے گا لیکن ایسا نہیں ہے لیکن بعض دفعہ اپنے دور میں لوگوں کو جو ہے وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوتی لیکن وقت ادھرنے کے بعد ان کا کلام ان کے فکر ان کا فلسفہ لوگوں کے سمجھ آتا ہے اور پھر وہ ان کے مدہ بن جاتے ہیں تو اسی طرح احمد فراز خوشبخت تھے کہ اپنے دور میں بھی ان کو جو ہے وہ پذیرائی ملی ملی اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی مختلف یونیورسٹی سے ان پر کام ہو رہے پاکستان میں ہندوستان میں جو ہے وہ ان کے کلام پر جو ہے وہ مختلف حوالوں سے تحقیقی کام ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سوسائیٹی کی طرف سے ایک کنٹریبیوٹی ہے آمد فراز کو بھی لیکن ان کا جو کنٹریبیوشن ٹورز در سوسائیٹی ہے وہ بھی منظر عام پر آتا چالا جا بالکل صحیح کیونکہ یہ تو پڑھنے والے پر مناثر ہے کہ وہ کسی شہر کا مطلب کس طرح نکالتا ہے یا کسی مضمون کا مقصد کس طرح سے لیتا ہے صحیح یہ اچھا تو آج دعا خیر کے علاوہ کوئی ایسی کوئی سپیشل اور کوئی تقریب ہے جو احمد فراز صاحب کے حوالے سے آپ لکھ کر رہے ہیں دیکھیں دعایا نشست تو ہم نے اس کا انوان رکھا ہے نا کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ آج ان کا اپنا ڈیتھ کے حوالے سے جو ہے جو ہے لیکن یہ ہے کہ گفتگو تو ہوگی نا ان کے حوالے سے یقینا ہوگی ہمارے جو دعایا نشست میں تو یہی ہے نا دعا تو خدا سے ہی مانگی جائے گی لیکن لوگ جب اس پہ گفتگو کریں گے ان کے فکر و فند پر جو ہے جب انہیں یاد کیا جائے گا تو ان کا کلام کیسے پیچھ رہے سکتا ہے کلام نہ صرف پیچھے نہیں رہے گا بلکہ وہاں پر کچھ دوست ہمارے عدیب حضرات جو ہے وہ ان کے کلام کو گنگنائیں گے بھی لیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ اپنے اپنے آپ کے ساتھ اور اس شخصیت کے ساتھ اس کی شخصیت کے اندر جو موجود فلسفہ تھا اس کو سمجھنے کے لیے پھر نئے ارادوں کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں تو پاکستان اکیڈمی آف لیچس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ انشست جو ہے یہ ایسا نہیں وہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے وہاں سے نئی آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں نئے خیالات آتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے وہ نئے زاویے میں کام کرنے کی ترغیب بھی ملتی ہے اور یقیناً ہونا چاہیے اور ہوگا بلکل انشاءاللہ ہوگا اور جس طرح سے ابھی ہم نے سارا ڈسکاشن کیا ہے اس سے مجھے آنے والا کل ایک بہت روشن کل کی آہ مانند نظر آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ بہت شکریہ یوسف صاحب سانگیو سو مچ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور بڑی خوبصورت ہماری یہ ڈسکاشن رہی اور سن کر بہت اچھا لگا کہ جس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس طرح سے ادارہ آگے کام کر رہا ہے اور ادب کو فروغ دے رہا ہے تو میرے خیال سے چاہے کوئی بھی شائر ہو کوئی بھی مطالق کرنے والا ہو اور جو ادب سے کلوز ہوگا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا وہ اپنا کانٹریبیوشن اس ادارے کے ساتھ ضرور رکھے گا میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کیونکہ انٹرویو لینے والا انٹرویو لینا بھی ایک آرٹھ ہے نا جس اندار سے آپ نے ہم نے گفتگو شروع کی تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ ابھی پانچ دس منٹ ہوئے لیکن آپ بتا رہی ہیں کہ پروگرام کا وقت کافت ہو گیا ہے بلکل سر دیکھیں اچھی جب گفتگو ہوتی ہے اور ان دلچسپ مجھے بھی بہت اچھا لگا بہت شکریہ آپ کا انوائیٹ کرنے کا ہے اور یقینا جو ہے وہ مجھے بھی خوشی ہوئی بلکہ آپ کی باتوں سے حالانکہ آپ عمر میں بہت چھوٹی ہیں لیکن کافی حوصلہ ملا مجھے کہ ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے اور کام کرنے پر لوگوں کی کس طرح کی نظر ہے thank you so much فارد بہت شکریہ sir once again thank you thank you so much